نایا نوگے تو میرا مقابلہ نویلی کہ میں کس سے بات ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح صبح آپ نے عمران خان کا نام لے لیا ہے اب سارا دن خراب گزرے گا تو گزارش یہ ہے کہ انہیں بدزبانی کی عادت پڑ چکی ہے اور اگر وہ بدزبانی اور گالم گلوچ نہ کریں تو ان کا بھی دن نہیں گزرتا کل بھی انہوں نے اکاڑا میں ہم میں سے کئیوں کا نام لے کے غلط الزامات عائد کی ہیں جھوٹ بولا ہے اور جو ان کا رویہ ہے یہ کسی سیاسی مخالف کا رویہ نہیں ہے یہ ایک سوکن کا رویہ ہو سکتا ہے ایک حاسد کا رویہ ہو سکتا ہے یا کسی فتنہ پرور شخص کا رویہ ہو سکتا ہے یا فساد فی الارض جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں اس کر بھی ہے تو ان کے ایک ایک سوال کا جواب تو ہم دے نہیں سکتے وہ تو سوال ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کے سوالات کے جواب دے اور انہیں اہمیت ملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ووٹر سب کا کردار دیکھ رہے ہیں ان کا بھی جو گالیاں دے کر دوسروں کو اور گاند اچھال کر اور دوسرے کو مخالف کو داگدار کر کے سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی کریڈیبلیٹی بنیں گی اور ان کا بھی جو کام کرتے ہیں اور خاموشی سے عمل پیرا رہتے ہیں اور ڈیلیور کرتے ہیں ہم نے الحمدللہ ڈیلیور کیا ہے اور جتنا بھی ڈیلیور کیا ہے کم از کم جو ہمارے مدد مقابل ہیں ان سے کہیں زیادہ ڈیلیور کیا ہے اور اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپوزیشن میں تھے کیونکہ پی ٹی آئی کے پی کے کی حکمرانی کیا ہے ساڑھے چار سالوں جماعت اسلامی نے ان کو اس کا حساب دینے ہی دینے ہیں میں نہ مانگوں کے پی کے ووٹر حساب مانگ لیں گے اسی طرح سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی سے ان کی ساڑھے نو سال کی حکمرانی کا حساب مانگیں گے اور پنجاب کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ ہم سے حساب مانگیں گے تو صوبائی حکومتیں بڑی طاقتور ہیں اٹھاروی ترمیم کے بعد بے پناہ وسائل ہیں ان کے پاس اگر آپ اپنے صوبوں میں بجائے مسائل حل کرنے کے آپ نے ان کو الجھا دیا ہے اپنی ناہلی کی وجہ سے یا اپنے نکمے پن کی وجہ سے میں نہیں کہتا کرپشن کی وجہ سے کیونکہ تم چورو تم چورو کیونکہ یہ لوگوں کو چور بنانے کا نیرٹیو عمران خان کا ہے ہمارا یہ نیرٹیو ہے نہیں ہم تو کہتے ہیں آپ کارکردگی کی بات کریں کارکردگی کس کی بہترہ ڈیلیور کون کر رہے ہیں لوگوں کی زندگی آسان بنانے کی کوشش پریکٹیکلی کس نے کی ہے ہم نے تو نواز شریف صاحب کی قیادت میں ڈیلیور کیا ہے ساڑھے چار سال مسلسل سازشوں کا سامنا کیا ہے مسلسل دباؤں کا سامنا کیا ہے گالیاں سنی ہیں بہہودہ الزامات لگائے گئے ہیں اب تک یہ سلسلہ جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ احتساب کا جو ایک گھناؤنا کھیل ہے جو احتساب ہے ہی نہیں بلکہ بنیادی طور پر وہ لوگوں کو مینج کرنے کا ایک طریقہ اس ملک میں ہمیشہ سے رہا ہے بدقسمتی سے شفاف احتساب تو ہو نہیں سکا یہاں پہ وہ وقت آنا چاہیے سچی بات ہے اس میں ہم بھی ڈیلیور نہیں کر پائے کسی نے کیا ڈیلیور کرنا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ الیکشن اب زیادہ قریب آ گیا ہے تو ہمارے مخالفین کی جو گالی گلوچ ہے اس کی فریکوینسی بڑھ جائے گی انہیں گالیاں نکال لیں دیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں پھر الیکشن والے دن فیصلہ ہوگا گالی جیتی ہے یا کام جیتا ہے اگر گالی جیتی تو عمران خان جیت جائے گا کیونکہ وہ سر سے پاؤں تک گالی ہے خود اور اگر کام جیتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کے ساتھی جیتیں گے سپیکر صاحب جو ہے وہ کوئی اور اشارے دے رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا کیا اس طرح کا کوئی خطرہ آپ کو بھی محسوس ہو رہا جاتا سپیکر صاحب کو ہو رہا ہے سپیکر صاحب ڈیسنٹ آدمی ہے بہت ہی شریف آدمی ہے ہمارے صاحب کے دوست نہیں ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں اور اگر انہوں نے کنسائن شو کیا ہے اور انہوں نے کوئی چیز فیل کیا ہے تو بہر اور اس میں بڑا وزن ہے اور ایسی فیلنگ اگر سپیکر قومی اسیمبلی کو جو کہ کسٹوڈین ہے ہاؤس کے صرف نون لیگ کے کسٹوڈین نہیں ہے قومی اسیمبلی کے کسٹوڈین ہے تو یقیناً اس کا ہر سطح پہ نوٹس لیا جانا چاہیے اور ایسی چیزیں اگر کہیں چل رہی ہیں اس کا تداریت ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے بار بار کہا ہے ہم سب مل کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں وہ پلٹیکل پارٹیز ہوں بھلے ایک دوسرے کی مخالف ہوں وہ پاکستان کے آلہ ریاستی ادارے ہوں اس میں بھلے جوڈی شریف شامل ہے یا مسلح افواج پاکستان شامل ہے یا سیول بیروفیسی ہے یا ایون میڈیا جس کا بہت بڑا کردار ہے تو اگر ہم اپنے اپنے دائرے میں کام کرتے رہے تو پھر چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں میوزک بچتا رہتا ہے بھر کام بھی چلتا رہتا ہے آپ کی سیدھیر سہصدان ہے آپ نے وہ بھو بحسوس کی ہے یا جو خدشات سپیکر صاحب کو ہیں انہوں نے کچھ شیئر کی ہے آپ سے ہاں جی شیئر بھی کیے اور ہم بھی ان سے شیئر کرتے ہیں ہاں جی شیئر کرتے ہیں ہاں جب مریت کا مسئلہ ہے قوم کا مسئلہ ہے اس لیے ہم اس پہ بہام پہ بات کرنی نہیں چاہیے کیونکہ آپ خود ایک پلٹیکل ورگر ہے آپ نے ان ساری چیزوں کو خطرہ کس سے ہے خطرہ اصل میں ہمیں ایک دوسرے سے ہے اور ہم سب پاکستان میں سٹیک ہولڈرز ہیں اگر ہمیں دوسرے کے لیے خطرہ نہ بننے کی روایت کو بنا لیں اور اختلاف رائے کو دشمنی میں کنورٹ نہ کریں اور طریقہ کار کے اختلاف کو زندگی موت کا مسئلہ نہ بنا لیں پھر کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اگر یہ کام چلتا رہے گا پھر خطرہ ہی خطرہ مجھے سب یہ بتائیں کہ نواز شیف صاحب نے رینڈرز میں ویڈیو سے جب نے بتا کہ میں تحریک کا اعلان کرتا ہوں وہ تحریک عدلیہ کے خلاف ہے سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے کس کے خلاف ہے دیکھیں جی عدلیہ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے پہلے یہ میں واضح کر دوں ہمارا اختلاف عدلیہ کے ساتھ نہیں ہے میں تیسری بار کہہ رہا ہوں ہمارا اختلاف عدلیہ کے ساتھ نہیں ہے لیکن اگر کوئی عدلیہ سے اختلاف ہے دیکھیں نا عدلیہ نے تو خدہبیہ کا فیصلہ بھی کیا عالی عدالت عزمہ نے اور عدلیہ اور بھی فیصلے کرتی ہے سو اگر کوئی عدلیہ بینچ یا کوئی عونریبل جج صاحب ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو ہماری دانست میں یا ہماری تشریح میں وہ قانون اور آئین سے اور انصاف سے متسادم ہیں آپ جب بات کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک میں دو قانون چل رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں دو قانون چل رہے ہیں ایک وہ جس نے ان کو ناہل کیا دوسرا جس نے امیان خان کو اہل کیا دیکھیں اس کا میں ذرا تفصیلن جواب دینا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب کو آپ کہتے ہیں منتخب وزیراعظم کو کہ آپ کو کہانی تو پانامہ سے شروع کی گئی تھی پانامہ تو پانا نہیں کدھر رہ گیا وہ تو آئے ہی نہیں بیچ میں اور آپ نے کہہ دیا کہ جناب چونکہ آپ نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ لی تو نہیں لیکن منشن تھی تو ہو سکتا آپ لے لیتے آپ ناہل ہیں اکامہ پہ ناہل ہیں یعنی حد ہو گئی نا جی اور عمران خان صاحب جہاں وہ اپنے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی میری یہ آف شور کمپنی ہے اور یہ چیزیں ہیں جو میں نے شو نہیں کی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں اور ان کو آپ جانے دے رہے ہیں مور اوور ہم دیکھیں میرا سٹانس بڑا واضح رہا ہے میں تو سیاستدانوں کی ناہلیوں کے بنیادی طور پر عدالتوں سے خلاف ہوں کیونکہ یہ پچیدیوں کو جنم دیتی ہیں وہ ناہلی یوسف عزا گلانی صاحب کی ہو یا میاں نواز شریف صاحب کی ہو یا ترین صاحب کی ہو لیکن ترین صاحب کے معاملے میں آپ نے جی آئی ٹی بھی کوئی نہیں منائی کسی ریفرنس کا بھی کوئی حکم نہیں گیا نیپ کو کوئی آنریبل جاج بھی مانیٹرنگ مقرر نہیں کیے گئے اسی طرح ایک اور معاملہ ہے جو فورن فنڈنگ کیس ہے پی ٹی آئی کا بھائی فورن فنڈنگ میں آپ پانچ سال پیچھے نہیں جا سکتے تو کال جسٹس وجیودین احمد صاحب کے رماغ سن لیں وہ تو خود آنریبل کوٹ کے آنریبل جاج رہے ہیں اور وہ ہمارے سیاسی طور پر حامی نہیں ہے سب کو پتا ہے انہوں نے بھی کل تفسرہ کیا کہ اور بھی میں نے بڑے بڑے قانون دانوں کے تفسرے سنے کہ جی پانچ سال سے پیچھے کیوں نہیں جا سکتے جب ایک خلق قانون کی وائلیشن کی ہے پی ٹی آئی نے فورن فنڈنگ لی ہے اور وہ فورن فنڈنگ اگر ہوئی ساری پانچ سال پیچھے سے تو پھر وہ پھر فری ہو گئے تو یہ جو کلین چٹ ملتی ہے پی ٹی آئی کو اس پہ پھر لوگ سوالات کرتے ہیں اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے لیے اور طرح کے فیصلے ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے فیصلے ہو رہا ہے اس تناظر میں نواز شریف صاحب نے بات کی آجا کھائیدو یہ بتائیے گا کہ ٹویٹر اور ورس اپ کالز کہ جو سلسل آپ سیاست میں شروع ہو چکا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا سیاست کو کوئی فائدہ ہوگا یا ملک کو جو ہے یہ میں نہیں سمجھا آپ کے اتضاب کی باتیں ہو رہی ہیں اب لگتا یہ ہے کہ اتضاب جو ہے اب آپ کا ہونے والا ہے کس کا ہونے والا ہے آپ کا اتضاب ہونے والا ہے جو کرچن کی تیزلگا میرے اوپر میری بات میں ہاں بڑی میربانی گا ہے وہ بات کیا ہے کہ کال خان صاحب نے بھی اکارا میں میربانی فرمائی ہے اور آپ کا سوال بھی اڑا ریلیونٹ ہے میں جانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو اور شیخ رشید کو کون بتاتا کہ اب کس کی باری ہے کون بتاتا ان کو کہ اب اتضاب کے شکنجے میں کسے رگڑنا ہے اب کسے ڈریک کیا جائے گا کون بتاتا یہ پرڈکشنز کدھر سے آتی ہیں ان کے پاس یہ سوال عمران خان کو اس کا جواب دینا پڑے گا اور شیخ رشید صاحب دینا ایک بات دوسری بات یہ ہے میں نے تو عرب پتی تو خیر میں نہیں ہوں بالکل اور جو بھی میں نے کمائیا ہے میں نے کل بھی کہا تھا وہ میں نے محنت سے کمائیا ہے کئی سال لگا کے کمائیا ہے ٹیکس دیتا ہوں بہت بڑی یا بھی ٹیکس دیتا ہوں اور قانون کے مطابق کمائیا ہے اگر میں نے قانون سے اچھے کوئی کمائیا ہے تو میں نیا آدمی تو نہیں ہونا جی بجائے ٹی وی پہ پروگرام چلوانے کے دس دس چینلز پہ کہ ایک ہی جگہ سے سارے فیڈ کیے جاتے ہیں مجھے پتا جی در سے فیڈ ہوتے ہیں وہ جو فیڈ کروانے والے ہیں ان کو بھی کئی تجربے انہوں نے کیا ہے پچھلے برسوں میں لیکن وہ مرضی ان کی وہ کرواتے رہے ہیں میں انہیں روک نہیں سکتا لیکن عمران خان صاحب جو خود بہت بڑے ایک پرہیزگار اور متقی بنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں چٹ پیل گیا ہے میسٹر کلین کی وہ یہ بتائیں وہ کاروبار کیا کرتے ہیں میری تو کمپنی موجود ہے سادین اسوسییٹس میں اس کا ٹیکس بھی دیتا ہوں اور وہ جو چیک کرنا چاہے کر لیں ان کے کاروبار کا نام کیا ہے ان کی آمدنی کتنی ہے تین سو کنال کے گھر میں وہ رہتے ہیں خود تین سو دس کنال کے وہ جو تین سو دس کنال کے گھر میں رہتے ہیں اس کے یوٹلیٹی بل کتنے ہیں یہ انکم انہیں کہاں سے آتی ہے آج تک انہوں نے اپنا کاروبار بھی نہیں بتایا انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کا ٹیکس دو لاکھ سے اوپر کیوں نہیں ہوتا شاید اب ڈھائی ہو گیا ہو تو یہ اپنے آمدنی کیوں نہیں بتاتے جو کسی سے سوال کرتا ہے پہلے اپنے بارے میں بولے اور یہ جادو بھی عمران خان کے پاس ہے کہ لندن کا ڈھائی کمرو کا فلیٹ بیجتا ہے سوا تین سو کنال کا وہ محل بنا لیتا ہے ایسا اپارٹرنڈ میں نے تو لندن میں بھی جاتا رہتا ہوں کوئی دیکھا نہیں ہے کوئی پتا نہیں سونے کا فلیٹ ہے اللہ جانے کیا ہے انہوں نے ہی پتا ہوگا تو یہ جو گند ڈالنے کی عادت ہے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی لوگوں کے چہرے پہ یہ گند ڈالنے کی عادت اچھی نہیں ہے ہم تو اگر دیکھیں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ونریبل بھی عمران خان خود ہے کیونکہ جو جو عادات ان کو ہیں اگر ان عادات کا ذکر شروع ہو جائے اور اس کے گواہان پیش کر دیا جائیں جو عادات ہیں ان کو اور گواہان خود بخود آ جاتے ہیں بندے کو خود ہی شرم آ جانی چاہیے کیونکہ جب وہ لوگوں کو بدنام کرتے ہیں ان کی پگڑیاں اشالتے ہیں خدرت کا نظام پھر مترک ہوتا ہے اور ان کو کوئی نہ کوئی تکلیف آتی ہے مگر وہ بازی نہیں آتے پھر بھی لمبی زبان سے وہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں دو سطیفے قومی سیملی میں آگئے تین سبائی سیملی میں آگئے اور سطیفے بھی کہتے ہیں پائپ لائن میں ہے تو اس کے لئے کوئی آپ نے حکمت حملی سوچی کہ قبول کریں گے یا کیا کریں گے منائیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آزمائش میں کھڑے لیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو طفانوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں مرگِ بادنما مرگِ بادنما جدر کی ہواہ چلی اس طرف چل پڑے کچھ لوگ لیفٹ رائٹ دیکھتے رہتے ہیں کہ اب طاقتور ہلکے جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں یہ پاکستان کی سیاست کی بدقسمت رواہت ہے جو ہارڈ کور پی ایم ایل این ہے وہ پی ایم ایل این سے کبھی نہیں ہلے گا اور جو سیاسی مسافر ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں آئے ہیں جیسے سائیبیریا کے پرندے آتے ہیں موسم میں آتے ہیں نا پھر خاص موسم میں واپس بھی چلے جاتے ہیں وہ پرندے ہمارے پاس بھی بہت سارے آئے تھے ظاہر ہیں اس یہ جو نہیں بنا سکتے اور یہ ریالیٹی ہے کہ بعض جگہ الیکٹربلز کو آپ کو ٹکٹ دینے ہیں اب اپنے کارکن کو ٹکٹ دیں گے وہ ہار جائے گا اور آپ جو اپنے نظریات کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسیمبلی میں حکومت بنانے کے بعد آپ نہیں کر سکتے یہ ایک ڈالیمہ تو ہے پاکستان کی سیاست کا ایک علمیہ تو ہے جس میں سے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی بھی نکل نہیں سکی اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں ہیں کہ ہم بہت پاپولر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اصل میں کہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ رہیں تاکہ لوگوں کی development ہوتی رہے لوگوں کی کام کرتے رہے اپنے بھی کام کرتے رہے اور طاقتور رہتے رہے ایسے لوگ ہر پارٹی میں موجود ہیں ہماری پارٹی میں بھی obviously آئے ہوں گے لیکن وہ لیکن وہ سارے نہیں جائیں گے ان میں سے کچھ جا سکتے ہیں جو یہ استیفے دے رہے ہیں یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ نہیں ہے یہ ختم حکومت کے پلان کا حصہ ہے مگر اس طرح ختم حکومت ہونی نہیں ہے اب جانے دیں